اسلام علیکم میرا نام محمد بازد نیر ہے اور میں ایک سرچیکل ٹکنالریسٹ ہوں آج کی ویڈیو ایک ریکیسٹڈ ویڈیو ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے انیستیزیا کے ایکوپمنٹس اور انسٹرمنٹ کی سٹریلائزیشن کے بارے میں کونسی انسٹرمنٹس اور ایکوپمنٹس جو انیستیزیا کے ہیں وہ ان کو کلین کیا جائے گا کن کو ڈسینفیکٹ اور کن کو سٹریلائز کیا جائے گا مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں انیستیزیا کے کونسی ایکوپمنٹس ان کو ہم سٹریلائز کریں گے کن کو کلین کریں گے یا ڈسینفیکٹ کریں گے اس کے لیے ایزی ٹو ریمیمبر یہ ہے کہ آپ کو سپالٹنگ کلاسیفکیشن کے بارے میں پتا ہو سپالٹنگ کلاسیفکیشن کے گارڈنگ لی ہم ایٹمز کو 3 کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کرٹیکل سیمی کرٹیکل اور نون کرٹیکل کرٹیکل میں ایسی ایٹمز آتی ہیں کم ان کنٹیکٹ وید آور انٹرنل آرگنز یا پھر بلڈ کے ساتھ کنٹیکٹ میں آتی ہیں ایسی ایٹمز کو ہم سٹریلائز کرتے ہیں جیسے کہ سیلی پی کے لیے جو سیٹ ہوتا ہے آگے آتا ہے سیمی کرٹیکل سیمی کرٹیکل میں ایسی ایٹمز آتی ہیں جو کم ان کنٹیکٹ وید آور موکس میمبرین یا نون انٹرکٹ سکین جیسے کہ لرنجیو سکوپ ہے اور ایسی ایٹمز کو ہم ہائی لیول ڈیسنفیکٹ کرتے ہیں اور آگے تھرڈ ٹائپ آتی ہے نون کرٹیکل آئیٹمز میں ایسی ایٹمز ہوتی ہیں کم ان کنٹیکٹ وید آور سکین تو اس میں ایسی ایزامپل میں آتا ہے سفیگنو مینومیٹرز یا جیسے بی پی کافز ہیں تو ان کو ہم سیمپل کلین کرتے ہیں یا لہ لیول ڈیسنفیکٹ کرتے ہیں اب ہم جو انیستیزیا کی ایکیپمنٹ ہیں ان کو وان با وان ڈسکس کرتے ہیں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم ان کو سپالڈنگ کلاسیفکیشن کے گارڈنگ یہ کہاں لائے کرتے ہیں اور ہم ان کو کس طرح طریقے سے سریلائز یا ڈسنفیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد انیستیزیا مشین ہے انیستیزیا مشین کو ہم سیمپلی کلین کرتے ہیں اس کے اوٹر سرفیز کو اس کے بعد ایمبو بیگز ہیں ایمبو بیگز کو ہم پاسٹریزیشن کے پروسس سے گزارتے ہیں ہم واتر میں اس کو سیونٹی ڈگری سلسیس پہ واتر کو ہیٹ کرتے ہیں اور اس میں تھرٹی منٹ تک جو ایمبو بیگز ہیں ان کو آپ رکھتے ہیں تو اب اس طرح سے ان کو سیمپلی آپ لو لیول ڈسنفیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد بریڈنگ ٹیوبز آتی ہیں بریڈنگ ٹیوبز کو آپ واش کریں گے واتر سے واش کریں گے رینز کریں گے اور ان کو ٹرائے کرنے کے بعد آپ گلوٹر ایلڈی ہائٹ سلوشنز میں رکھ دیں گے جو فیس ماسک ہیں فیس ماسک کو کیمیکل ڈسنفیکٹ کیا جاتا ہے اس کو بھی گلوٹر ایلڈی ہائٹ کے ساتھ آپ کیمیکل ڈسنفیکٹ کر سکتے ہیں میگل فورسپس ہیں میگل فورسپ یہ ایک سیمی کریٹیکل ہے کیونکہ اس کو انٹیوبیشن ہو یوز کیا جاتا ہے تو اس کو آپ ہائی لیول ڈسنفیکٹ کریں گے کیونکہ یہ ایک سیمی کریٹیکل آئٹم ہے آگے لرینجیو سکوپ ہیں لرینجیو سکوپ کو ہائی لیول ڈسنفیکٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس کو سٹیلائز بھی کیا جاتا ہے اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں بسیکلی ایک ہینڈل ہوتا ہے ہے اور بلیٹ ہوتا ہے ہینڈل کو تو سمپلی آپ کلین بھی کر سکتے ہیں یا آپ دو لیول ڈیسنفیکٹ کر سکتے ہیں جبکہ جو بلیٹ ہوتا ہے یہ ایک چولی آپ کی میوکس میمبرین کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہوتا ہے تو آپ اس کو جو آپ ہائی لیول ڈیسنفیکٹ کریں گے یا آپ اس کو آتوکلیو بھی کر سکتے ہیں بٹ وی آب ٹو مونیٹر کے جو بلیٹ کی کنڈیشن ہے اس کے کارڈنگلی کیونکہ بہت زیادہ اس کو آٹوکلیپ کرنے سے وہ رف ہو سکتا ہے اور انسٹرمنٹ جو وہ کرا ہو سکتا ہے سو اب ایٹیز ریکمینڈیڈ کہ اس کو ہائی لیول ڈیسنفیکٹ کیا جائے آگے سریلٹس ہیں بوجی ہے ان کو پلازما سریلیزیشن کیا جاتا ہے ٹیپریچر پوپ ہیں ان کو ڈیسنفیکٹ کیا جاتا ہے اور جتنے بھی جو سیٹس ہیں جیسے وہ سی وی پی کا سیٹ ہے یا جو ایلائن کے لیے سیٹ ہے تو وہ چونکہ ہمارے بلڈ کے ساتھ یا انٹرنل آرگنز کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہے بلڈ کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہے تو یہ ساری کریٹیکل آئٹمز ہیں تو انہیں سریلائز کیا جائے گا تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی کسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ